اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کے جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے اللہم صلی اللہ محمد و حال محمد السلام علیکم ناظرین آپ تمام ناظرین اور حاضرین کو سید سرانہ علیہ وارث کا سلام پہنچیں نور رمضان ٹرانسپیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں نادخان حضرات کے ساتھ اور بہت سارے اچھے اچھے سیگمنٹس اور علمی سیگمنٹس کے ساتھ آج ہمارا موضوع جو ہوگا اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دیتا ہے چلوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم پر مشکلات کیوں آتی ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اور ہم ضرور بل ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیں جن پر کوئی مسئبت پڑی ہے تو کہے بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص رات بھر کسی مشکل میں رہا بیماری یا کسی تکلیف میں اور اس کی تکلیف پر صبر کر کے اللہ کی رضا کا طالب ہوا اور اس تکلیف پر صبر کر کے اللہ کی رضا کا طالب ہوا ایسا شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے وقت تھا ماشا اللہ امیر المومنین علی بن بطالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تسلیم و رضا بہترین ساتھی ہیں اور علم شریف ترین مراث مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مولا علیہ السلام سے پوچھا گیا ایمان کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان چار ستونوں پر قائم ہے اور وہ چار ستونیں کیا ہیں سبر یقین عدل اور جہاد تو ناظرین یہ ہمارا آج کا موضوع ہے جس پر ہم علماء اکرام سے گفتگو بھی کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی رسیسٹر سکولر جناب علی وقار قاجبی صاحب اور ابھی تھوڑی دیر میں ہی مولانا زہیرالسن نقوی صاحب بھی تشریف لائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نات خان جو مختلف ٹیوی چینلز پر ایوارڈ بھی حاصل کر سکی ہیں خوش دن سے ہمارے ساتھ ہیں محترمہ سلمہ خان صاحبہ اور آج ہمارے پاس جو ایک خصوصی مہمان ہے سپیشل گیسٹ ہے خصوصی طور پر کراچی سے ہماری اس ٹرانسمیشن اے پلس ای ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن نورے رمضان کے لئے تشریف لائیں ہیں ان کے بارے میں بس میں کچھ باتیں کہوں گا اور یقین کرتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے اگلے مہمان ہیں کون نائنٹین ایٹی فائف میں ان کو ناتخانی کے سبب پرائیڈ آف پرفارمنس ملا دو ہزار بارہ میں ستارہ امتیاز ملا یہ بھی ناتخانی ہی کے سبب ملا پانچ سو مسلمانوں کی فیرس میں ان کا نام شامل ہے اور بہت بڑی سعادت کیا ہے وہ سنیے نائنٹین ایٹی فور میں بیت اللہ شریف میں انہوں نے زہر کی ازان دی یہ ان کو شرپ اللہ کی طرف سے حاصل دیا اور اب پانچ دہائیوں سے ناتخانی کے شعبے سے اس عظیم ذکر سے وابستہ ہیں جیہاں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی سینئر ناتخان جو کہ صرف ناتخان ہی نہیں ناتخانوں کے لیے ایک یونیورسٹی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ناتخان الہاج صدیق اسماعیل صاحب اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں صدیق بھائی آپ پہریت سے ہیں ساتھ الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ دا کریں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ کراچی میں بہت ساری محفل کے اندر اور بہت سارے چینلز کے اندر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ جگہ جگہ ناتخانی کے حوالے سے جاتے ہیں لیکن آپ نے کچھ دن ہمیں دیئے یہ کچھ دن ہمارے لیے بہت غنیمت ہے اور ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ کراچی سے خصوصی طور پر ہماری ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لائیں ماشاءاللہ میں بھی اے پلس تو اس کی پوری ٹیم کو پبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت خوبصور ٹرانسمیشن ہے آپ کی اور ہمارے ایک بچے کو کراچی سے اٹھا کر یہاں لے آئے یہ آپ کی محبت ماشاءاللہ آپ کی محبت اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں خوش رکھیں میں تو پہلی بار ظاہر ہیں ماشاءاللہ میں اس بانی کے فرائض انجام دے رہا ہوں کوئی کوتاہی ہو تم اس سے معاف کیجئے نہیں نہیں بلکہ یہ جب آپ کو ستارہ امتیاز 2012 میں ملتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں ٹیلویجن پر پروگرام دیکھ رہا تھا دکٹر آمیلیاکت حسین صاحب کا جس میں آپ اس وقت مدینہ منورہ میں تھے بالکل اور پھر آپ کو کال پر لیا گیا تھا آپ کا جملہ مجھے اب تک یاد ہے اور ہمارے لئے فخر کی بات ہے جب دکٹر آمیلیاکت صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ستارہ امتیاز حاصل کر کے تو آپ کا جملہ تھا اس ستارہ امتیاز مجھے نہیں ملا بلکہ تمام ناد خانہ کلام حمد باری تعالیٰ سے آپ اس کا آغاز کریں تاکہ ہم ٹرانسویشن شروع کر سکیں مائک یہاں پر رکھا ہے پلیز مائک دیجئے آپ کی آواز ظاہر ہے کانوں میں رض گھول دیتی ہے اور اللہ کے ذکر سے جب ابتدا ہو آپ سب چاہتے ہیں صدیق بھائی کا کلام سننا سبحان اللہ ما شاء اللہ کی صدہ بلند ہوگی تو ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ ایک اور بلند آواز سے بولیے ماشاء اللہ میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں سبحان اللہ یا اللہ میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے سبحان اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوم بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے افضل الزکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے مل کر قلمہ قیبہ کے ورد میں شامل ہو جائے پڑیے لا الہ اللہ لا الہ اللہ پڑیے لا الہ اللہ 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 کون مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جام میں ہے اللہ لا الہ اللہ پڑیے لا الہ لا الہ لا الہ اللہ سناگو پتہ پتہ ہے خدا یا دم بدم تیرا زمین و آسمہ تیرے ہیں یہ موجود و آدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تاجب ہے کہ اُن پر پی رہے لطف و قرب ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا الہ اللہ لا الہ جب تیری شانِ کریمی پہ نظر جاتی ہے یاد اللہ جب تیری شانِ کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا سر ہاتھ اٹھتے نہیں جھونی میری بھر جاتی ہے اور تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے یا اللہ تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے اور تو اگر چاہے تو ہر عشق کو گوھر کر دے اور تو نوازے تو گدادوں کو شہنشاہ بنے اور تو اگر چاہے یتیموں کو پیمبر اللہ کبیت کریں اللہ کبیت کریں اللہ کبیت کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ 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 صدیق بھائی پہلے دن آئے اور آکر آپ ہمیشہ کی طرح دلوں پر چھا گئے بس اب آپ نے جتنے دن بھی ہمیں دیئے ہیں اتنے دن میں آپ نے ہمیں بھرپور کلام سنانے ہیں انشاءاللہ اور یہ وعدہ کر کے جانا ہے کہ اگر جو بھی وقت آپ کو اس رمضان کے دوران ملا ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کوئی وقت آپ کا خالی نہیں ہے لیکن پھر بھی ملا تو آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ لاہور آکے پلس کی ٹرانسیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہوں یہ داتا کی نگری ہے یہاں آنے کے لیے قوم کیا بات ہے کیا بات ہے ناظرین ہمارے ساتھ صدیق اسماعیل صاحب بھی موجود ہیں علماء کرام بھی موجود ہیں بس آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد آتے ہیں مختصر سا وقفہ لیتے ہیں دیکھتے رہیے نور رمضان آج سلام علیکم نور رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اور آج ہمارا ٹاپک ہے آج ہمارا موضوع ہے ہم پر مشکلات کیوں آتی ہیں اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا سید زہیر علیہ السلام نقوی صاحب نے کہ جو کربلہ مولانا میں حرم امام حسین علیہ السلام میں مردو مجالز کے خطیب بھی ہیں ولایٹ ٹی وی کی چیئرمین بھی ہیں اور کربلہ میں معروف پروگرام کربلہ ٹی وی پر سلام یا حسین کی جس پر لوگ براہ راست امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی پڑھتے ہیں زیارت کرتے ہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں اس کے بہترین میزبان بھی ہیں اور آج ہماری ٹرانسویشن میں پھر سے ہماری ٹرانسویشن کا حصہ ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی توفیقات خیر میں دعفہ فرمائے اور انشاءاللہ ہم سب کی زہمات کو قبول فرمائیں مولانا صاحب آج ہمارا موضوع آپ کو پتا چلی گیا کہ ہم پر مشکلات کیوں آتی ہیں تو شروع کرتے ہیں کسی بھی بات کی دلیل چاہیے تو اس کے لئے قرآن کی دلیل ہونا ضروری ہے تو یہ بتائیے کہ ہم پر آزمائش کیوں آتی ہے اس کا قرآن میں کیا تصور ہے قرآن کے حوالے سے اس پر تھوڑی سی روشنیں ڈالیں اوضباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا احلو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب علاق العالمین وعلى عالبیت التیبین التاہرین الماثمین المظلمین بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور ہمیشہ ہی آپ کا سوال بڑا ہم ہوتا ہے اب انفورچنٹلی ہمارے پاس اس سوال کے جواب کے لئے ٹائم کم ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس مختصر سے وقت میں جو بات سمجھ جائے اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائیں قبل اس کے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں کہ ازمائشیں جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کا قرآنی کونسپٹ کیا ہے در حقیقت اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ مقصد تخلیق موت و حیات کیا ہے صحیح اللہ نے خلق کیوں کیا تبارک اللہ بیدہ الملک اللہ سبحانہ وتعالی نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ ہمیں آزما سکے کہ ہم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی خلقت کا مقصد ہی در حقیقت یہ ہے یعنی جیسے دعا کمیل کے جملے ہیں لا يمکن الفرار من حکومتك اے پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں کسی بھی زیروح کو کسی بھی انسان کو جو مخلوق پروردگار ہے عزمائشوں سے فرار ممکن نہیں ہے یعنی وہ ایسا ہوئی نہیں سکتا اب یہاں پر یہ کہ یہ ہے کہ تم سے امدھیان لیا جائے گا صحیح اللہ نے اس کو سیکرٹ نہیں رکھا پروردگار تو کیسے عزمائے گا وَلَنَبْلُوِنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْبُ فِوَالْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُثِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشْرِ ثَابِرِنَ الْلَّذِينَ عِذَا عَسَابَتْحُمْ مُسِيبًا قَالُوا عِنَّ لِلَّهِ وَعِنَّ عِلَيْهِ رَاجَهُونَ پروردگار نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا وہاں فرمایا کہ موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزماؤں سکوں یہاں پر فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا وَلَنَبْلُوِنَّكُمْ بِشَيِّنْ کس سے آزمائے گا پروردگار خوف سے بھوک سے مال دے کر اولاد میں کمی کر کے پروردگار آزمائے گا اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم اس آیہ کریمہ کی تفسیر کو دیکھتے ہیں ترجمے کو دیکھتے ہیں کیا دنیا کے اندر کوئی آزمائش ایسی ہے جو اس سے باہر ہو یہ جامعہ اور مانے ہیں تمام طرح آزمائش ہے تو اب ایک چیز کا تو پتہ چل گیا کہ در حقیقت ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آزمانے کے لیے خلق کیا ہے اب آپ نے کہا کہ انسان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں وہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے اس سے تو فرار منکر نہیں ہے اس کو تو آنا ہی آنا ہے لیکن اب میں ایک تھوڑی چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں اگرچہ اس کے اندر دیفرنشیئٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کس میں سے بلا جو اپنے گناہ کی وجہ سے آتی وہ کون سی ہے اور یہ بلاں کے جو آزمائش کے طور پر آتی ہے وہ کون سی ہے یہ تھوڑا سا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں یہ آتا ہوں کہ چھوٹی چی بات ارز کرتا ہوں بعض اوقات لوگ واقعا یہ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں بندہ خدا جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہمیں اللہ نے آزمانہ ہے تو مجھے کسی بھی آزمائش پر اللہ کی بارگاہ میں صابر اور شاکر رہنا ہے اس کی مثال حصہ دوں گا زلزل آیا لوگ مر گئے اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو عذابِ الٰہی آگئے کہا کیا مطلب کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے بندہ خدا یہ کیسے ہو سکتا کہ عذابِ الٰہی بے گناہ مر گئے ہیں بھائی اب میں یہاں پر ایک سینیور دیتا ہوں بھائی کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو موت و حیات کو آزمانے کے لئے خلق نہیں کیا کہاں کہا یہ بتاؤ زندگی کے مقصد کیا ہے کہا سید فرحان علی وارث کو اللہ نے ایک سو دس سال زندگی کے دیئے کہ میں نے تمہیں آزمانا ہے اور اگر تم آزمائش پر پورے اترے تو اِنَّ اللَّهِ اِشْتَرَا مِنِ الْمُؤْمِنِينَ عَنَفُفًا وَا مُعَلَمْ بِعَنَّ اللَّهُمُ الْجَنَّةُ تو میں آخر میں جنت دوں گا اب اللہ نے آپ کو ایک سو دس سال دیئے اور آپ نے جینا ہے نمازیں پڑھنی ہیں روزیں رکھنے ہیں عبادت کرنی ہیں کما کے بچت میں سے خمز دینا ہے جہاد کے لیے جانا ہے جتنی لمبی عمر ہوگی سفر اتنا ہے امتحانات اتنے زیادہ اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ آخر میں آخر خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں ہوگا مشکلات ہو جائیں مسائل ہو جائیں کہیں پر موڑ بدل جائے کہیں پر شیطان غالب آجائے کہیں پر نفس کا غلبہ آجائے کہیں پر کی قرائی عبادتوں پر پانی پھر جائے کیا پتہ رسکی لائف ہے لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈیسائیڈ کیا کہ کشمیر میں زلدلہ آئے گا اور یہاں پر ایک لاکھ بندہ جو ہیں اس کو پروردگار نے لے جانا ہے اب لوگوں نے کہا اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے اس پچی سال والے کا کیا قصور ہے اس پچاس سالے والے کا میرے بھائی اس کی میں اس طرح سے مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں ایک ریڈی والا ہے قدری صاحب ایک ریڈی والا ہے صبح صبح سبزی منڈی سے جا کر فروڈ لے کر آیا اس کا حدف کیا ہے حدف یہ ہے کہ اس نے صبح سے لے کر شام تک کھڑے ہو کر ریڈی سے فروڈ بیچنا ہے اور بیچ کر جو بچے جے گھر لے جانا ہے ایک سیڈ صاحب غضرے قریب سے انہوں نے شیشے کا دروازہ نیچے کیا اس نے کہا بھائی یہ تمہاری ساری ریڈی کتنے کی ہے اس نے کہا سیڈ صاحب دو ہزار روپے کی اس نے کہا یہ لو پانچ ہزار ساری ریڈی مجھے دے دو اس نے پرند کے کہا سیڈ صاحب میں یہ کی نہیں کر سکتا کہا کیوں کہا اگر میں نے ساری ریڈی آپ کو بیچ دی میں شام تک کیا بیچوں گا واہ 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 میرا بھائی تیرا مقصد دو ہزار روپے کمانا ہے یہ تمہیں پانچ ہزار روپے دے رہا ہے اسے پانچ ہزار روپے لوگ گھر میں جا کے آرام کرو تم سارا دن مکھیاں اڑا کر دو روپے چار روپے پانچ روپے زحمت کیوں کرنا چاہتے ہو اب اللہ نے انسان کو پیدا کیا ازمائش کے لیے لیکن کہا کہ اے میرے بندے اب میں تمہیں دوسروں کے لیے باعث عبرت بنانا چاہتا ہوں تمہاری ستر سال میں سے چالیس سال لائف مجھے چاہیے جو تیرا متمہ نظر ہے اس سے چار گناہ زیادہ دوں گا واہ 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 سبحان اللہ تو پروردگار لے لے مجھے اور کیا چاہیے میری تو ریڑی کا مال سبحان اللہ سیڑھ نے لے لیا شام تک مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بڑی خوبصورت اور بڑی سامنے کی مثال دیئے ناظرین یہی علماء اکرام کا طریقہ کار ہے کہ ہم تک بہت آسانی سے پہنچے